بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے تو دیکھتے اس نمیریکل میں کیا کہا گیا ہے تو اس نمیریکل میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر ہے اور وہ انیشلی ویلوسٹی یعنی 19.6 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اوپر کی طرف جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے نا ہیلیکاپٹر is ascending مطلب ہیلیکاپٹر کیا کہا رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کتنی ویلوسٹی کے ساتھ 19.6 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی کے ساتھ اور جب وہ گراؤنڈ سے 156.8 میٹر کی ہائٹ پر پہنچتا ہے مطلب جب گراؤنڈ سے اس کی ہائٹ 156.8 میٹر ہوتی ہے تو وہ ایک سٹون کو یعنی ایک پتھر کو اوپر سے ڈراؤپ کرتا ہے اوپر سے نیچے گراتا ہے تو پوچھا یہ گیا ہے کہ اس سٹون کو زمین تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے اب اس نومیریکل میں کافی سٹونٹس کو بہت زیادہ کنفیوجن ہوتی ہے اور وہ کنفیوجن کیا ہوتی ہے وہ بھی آگے چل کے بتاتی ہے دیکھیں ویلوسٹی اس کی کس طرف ہے جو ہمارے پاس ہیلیکاپٹر ہے ہیلیکاپٹر اوپر کی طرف جا رہا ہے جس میں سٹون پڑا ہوا ہے ہیلیکاپٹر اوپر کی طرف جا رہا ہے مطلب اس کی نیشل ویلوسٹی اپورڈ ہے اور جب ہم پتھر نیچے گراتے ہیں تو ڈسٹنس وہ کدھر کور کرتا ہے ڈاؤن ورڈ کور کرتا ہے ٹھیک ہے اور کتنا ڈسٹنس کور کرے گا 156.8 میٹر جتنی اس کی ہائٹ ہے تو ایچ کو میں ایس لکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ اتنا ڈسٹنس کور کرے گا اب ویلوسٹی اپورڈ ہیلیکاپٹر کی اور یہ ڈسٹنس کدھر کور کرے گا ڈاؤن ورڈ تو اس وجہ سے ہم ساتھ اس کے کیا لگائیں گے نیگٹیف کا سائن اوکے ہو گیا اور ایکسیریشن ڈیو ٹو گریوٹی وہ ہم کیا لیں گے مائنس 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر اب یہاں پر سٹونٹس کی کنفیجن یہ ہوتی ہے کہ سر جو سٹون ہے وہ ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے ایکسیریشن ڈیو ٹو گریوٹی وہ بھی ڈاؤن ورڈ ہے تو ہم پلس میں پلس 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر کیوں نہیں لیتے ہم مائنس 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر کیوں لیتے ہیں اب ورس اس کو سنیں دیکھیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں انیشیل ویلوسٹی کو یعنی انیشیل ویلوسٹی کے رسپیکٹ سے ہم ویلیوز کو دیکھ رہے ہیں اب انیشیل ویلوسٹی دیکھیں 19.6 میٹر پار سیکنڈ ہیلیکوپٹر اس پتھر کو لیے ہوئے ایسے اپورڈ جا رہا ہے اس کی انیشیل ویلوسٹی 19.6 میٹر پار سیکنڈ ہے جو کہ اپورڈ ہے اب اس کی رسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں انیشیل ویلوسٹی کی رسپیکٹ سے اس کے رسپیکٹ سے ایکسیریشن کی در ہے ڈاؤن ورڈ ہے مطبع ویلوسٹی اپورڈ اور ایکسیریشن ڈاؤن ورڈ اس وجہ سے ہم اس کو مائنس 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر لیتے ہیں کیونکہ سٹون نیچے کی طرف گیر رہا ہے اس کی ویلوسٹی تو ہمیں دی ہوئی نہیں ہوئی کہ کتنی ویلوسٹی سے وہ نیچے کی طرف گیر ہے جب وہ نیچے آئے گا تو ظاہر ہے اس کی ویلوسٹی آجتا سا انکریز ہوگی تو یہاں پر ہمیں انیشیل ویلوسٹی اس نے دی ہوئی ہے ہیلیکوپٹر جس ویلوسٹی سے سٹون کو اوپر لے کے جا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیریشن ڈاؤن ورڈ ہے ایکسیریشن ڈیو ٹو گریوٹی تو اس وجہ سے ہم اس کو مائنس 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر لیتے ہیں اسی طرح جب انیشیل ویلوسٹی اس کی اپورڈ ہے تو ہم پتھر کو اوپر سے ڈراب کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن ورڈ ڈسٹنس کور کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم میں وہ کدھر ڈسٹنس کور کرتا ہے ڈاؤن ورڈ اس وجہ سے ہم یہاں پر مائنس 156.8 میٹر لیتے ہیں تو آسان رکھیں یہ یاد رہے کہ کیونکہ ویلوسٹی اپورڈ ہے اور یہ دونوں ویلیوز ڈاؤن ورڈ ہیں اس وجہ سے ہم اس کو پلس اور ان دونوں کو ہم کیا لے لیتے ہیں مائنس میں لے لیتے ہیں اور کنسیڈر کر رکھیں ہم میں انیشن ویلوسٹی کو کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے رسپیکٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں ڈاؤن ورڈ ہیں تو پوچھا کے گئے ٹائم پوچھا گیا ہے تو ٹائم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم پوائن فائنڈ کریں گے آپ کو پتا ہے سلیوشن آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ایکویشن ہاں موچن ہے یا اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں انیشن ویلوسٹی کا ویلیکپٹر ہے 19.6 میٹر پار سیکنڈ displacement covered by stone in downward direction minus 56.8 میٹر اور acceleration due to gravity minus 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر اور ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے ہم یہاں پر use کریں گے سیکنڈ ایکویشن ہاں موشن s is equal to v i t plus half g t سکیر ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے initial velocity نہیں دی دیا ہے تو initial کی رسپیکٹ سے acceleration ڈاؤن ورڈ تو distance کتنا ہے minus 156.8 میٹر is equal to initial velocity کتنی ہے 19.6 میٹر 19.6 میٹر اور یہاں پر کیا آجے گا t آجے گا plus 1 by 2 اور minus minus 9.8 میٹر پار سیکنڈ سکیر تو minus 9.8 اور یہاں پر t سکیر اسی طرح اوکی ہو گیا آپ اس کو تھوڑا سیدھا کر لیں کہ لکھتے تھے ہیں کہ minus 156.8 is equal to 19.6 minus 9.8 divided by 2 کتنا ہو جگا 4.9 یہ negative اور ادھر آگیا 4.9 t سکیر اوکی ہو گیا یہاں سے ہم 4.9 کو common لے سکتے ہیں تو 4.9 common آگیا اور یہاں پر کتنا آیا 4 t minus t سکیر اوکی ہو گیا اب 4.9 کو جب اس کے نیچے divide کریں گے یعنی یہاں پر کیا تھا minus 156.8 جب اس کے نیچے اس کو divide کریں گے تو یہاں پر کیا بچے گا minus 32 کیونکہ 156.8 divided by 4.9 32 آتا ہے ٹھیک ہے تو minus 32 is equal to 4 t minus t سکیر اوکی ہو گیا اب ان سب کو اٹھا کر ادھر لے آئیں تو کیا بانجے گا t سکیر t سکیر minus 4 t minus 32 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس ایک equation آگئی t سکیر minus 40 minus 32 اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے factors بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنا پڑھ کے آ چکے ہوں گے factors ہم اس کے کیسے بنائیں گے t سکیر minus 80 plus 40 minus 32 is equal to 0 ٹھیک ہے t سکیر t کام رائے گا تو t minus 8 plus یہاں سے ہم کیا کامل لیں گے 4 اگر کامل لیں تو کیا آجائے گا t minus 8 اوکی ہو گیا is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا t plus 4 is equal to 0 اور یہاں پر کیا آئے گا t minus 8 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ ادھر جاگی کیا t is equal to minus 4 ایک time یہ ہمارے پاس آیا اور یہ کہ t is equal to 8 second ٹھیک ہے یہ minus 4 second اور یہ 8 second اب یاد رکھیں کہ time کبھی بھی negative نہیں ہوتا time ہمیشہ positive ہوتا ہے کرنا ہے اب دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ بڑا عجیب سا numerical ہے لیکن نہایت سوکھا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھیں velocities کی value جب time 0 تھا تو motor bike کی velocity کتنی تھی 0 ٹھیک ہے جب time 30 second گزرا تو motor bike کی value ہوگی 10 جو کہ straight road پر move کر رہی ہے 10 meter پر second پھر time 60 second گزرا تو 20 اس کی velocity ہوگی مطلب increase ہوگی پھر جب 90 second time گزرا تو 20 ہی رہی جب 150 گزرا تب بھی 20 رہی لیکن جب 180 second time گزرا تو اس کی velocity 0 ہوگی مطلب اس نے break مار کر motorcycle کو روک دیا اب اس کو graph کے ذریعے آپ نے show کرنا ہے تو velocity time graph ہے y axis پھر velocity لیں اور x axis پھر time لینا ہے اب graph draw کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے values دیکھتے جائیں dot لگاتے جائیں law values دیکھتے جائیں dot ایک نے یہاں پر 30 60 91 21 50 80 اور 10 20 30 یہاں پر آپ نے scaling بھی کر لیا 30 seconds گزرے تو velocity کتنی ہو گئی 10 ہو گئی تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے 30 seconds گزرے تو velocity ہوگی 10 تو ایک dot یہاں پر لگا لے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہنا 60 seconds گزرے تو velocity ہوگی 20 مطلب increase ہوگی ہے تو یہاں پر 60 اور یہاں پر اوپر یہاں پر ایک dot کیونکہ یہاں پر اس کی velocity کی 20 تو ایک dot یہاں پر تو اس dot کو ایک دو اور تین ان کو بلکل ایسے straight ملا دے تو یہاں تک graph ہمارے پاس بن گیا ok ہوگیا اب پھر آگے دیکھنا ہے جب time was 60 یا 90 یا 120 یا 150 یعنی 60 سے 150 seconds تاک جو اس کی velocity ہے وہ 20 ہی رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے 60 سے 90 120 150 150 کے اوپر ایک یہاں پر dot لگا لے اور آپ کہیں کہ اتنے seconds تاک جو velocity وہ 20 رہی تو اس کو straight line کر ساتھ میں ملا دیں کہ یہ مارے پاس کا ہے 20 ہی velocity مطلب وہ change ہی ہو رہی پھر 180 180 second پہ velocity 0 ہوگی تو 0 کام پر ہے تو بالکل straight سے لے جائیں 180 180 پہ یہاں پر 0 تو ایک dot یہاں پر لگا لیں تو dot graph ٹھیک ہے اب اس نے کہا ہے کہ initial acceleration find کرے initial acceleration initial acceleration کہاں پر ہوگا دیکھیں یہاں پر velocity پہلے 0 سے 10 ہوئی 10 سے 20 ہوئی تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارے پاس ہے وہ velocity change ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم find کریں que initial acceleration OK کیونکہ velocity change اور یہ مطلب acceleration آئے گا اب یہاں سے لے کر یہاں تک velocity change کوئی نہیں ہو رہی تو acceleration یہاں پر ہم نہیں لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ velocity change ہوگی تو acceleration آئے گا پھر velocity یہاں سے یہاں پر گئی مطلب 20 سے 0 پر گئی یعنی change ہوئی ہے 20 پر جا رہا تھا پھر اسے دم break ماری velocity 0 ہوگی مطلب velocity change ہوئی تو یہاں پر آپ find کرنا ہے final acceleration تو ایک initial acceleration اور final acceleration آپ نے یہاں پر find کرنا ہے تو acceleration کا فرمولہ change in velocity delta v by delta v by t ہم لکھیں گے change in velocity with respect to time to change in velocity کتنی ہوئی ہے ورچ دیکھتے ہیں change in velocity ہمارے پاس آئی ہے 20 0 0 سے 20 ہوئی گئے تو 20 minus 0 کتنا آیا 20 آیا تو change in velocity کتنی ہوئی 20 meter per second time کتنا لگا پہلے time 0 تھا پھر time 60 ہو گیا تو 60 minus 0 60 minus 0 کتنا آیا 60 آگیا is equal to کتنا یہاں پر ہمارے پاس آیا 20 1 20 23 60 تو یہ ہمارے پاس آگیا 1 by 3 is equal to 0.33 meter per second scale تو یہ ہمارے پاس initial acceleration ok ہو گیا final acceleration دیکھتے ہیں جب 20 سے 0 velocity ہوئی ٹھیک change in velocity acceleration آئے گا تو final acceleration یہاں پر کتنا آیا final acceleration دیکھیں velocity کتنی تھی 20 پھر ہمارے پاس velocity کتنی ہوگی 0 تو یہاں پر جب ہم ان دو points کے پر محنی ملیں تو یہ initial velocity یہ final velocity تو final minus initial 0 minus 20 کریں 0 minus 20 کریں 0 minus 20 divided by time کتنا ہوا time یہاں پر ہمارے پاس 180 اور یہاں پر کتنا ہے 150 تو time change کتنا ہو رہا ہے 30 180 minus 150 ٹھیک ہے تو آ جائے گا ہمارے پاس 30 seconds تو یہ ہمارے پاس کتنا آ رہے گا 20 divided by 30 تو یہ ہمارے پاس جو answer آئے گا 0 0.67 meter per second scale تو یہ ہمارے پاس ہو گا final acceleration لیکن یہاں پر جو sign آئے ساتھ میں کون سا آئے گا وہ negative sign آئے گا 0 minus 20 minus 20 ہو گیا تو negative sign ساتھ میں آئے گا negative sign شوک آ رہا ہے retardation acceleration کو پتہ ہونا چاہئے جب velocity decrease ہوتی ہے تو ہم acceleration negative میں لیتے ہیں یہاں پر کیا ہی velocity increase ہو رہی تھی 0 سے 20 acceleration positive آیا یہاں پر velocity decrease ہو 20 سے 0 تو اس وقت سے acceleration negative آیا retardation acceleration ہو گا ٹھیک ہے retarding acceleration تو وہ آئے گا 0.67 meter per second square تو اب ہم دیکھتے کہ total distance اس نے کتنا cover کیا دیکھیں یہ area under the graph یہ سارا area یہ ہمیں دیکھا کہ total distance کتنا cover کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا area find ہو گیا تو سمجھے وہ ہی ہمارے پاس کیا ہے total distance ہے تو دیکھیں وہ ہم کیسے find کرتے ہیں تو total distance find کرنے کے لئے ہم اس کو تین حصوں میں divide کریں تین حصوں میں divide کریں آپ وہ تین حصے کون سے ہوں گے وہ چیز دیکھتے ہیں اس کے جلدی سے ہم raise کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم کیا لکھیں گے total distance total distance is equal to یہاں پر دیکھیں ایک ہم یہ والی triangle لے لیں یہ والی جس کو ہم نے نام دیا a b اور f تو آپ یہاں پر لکھیں گے area of triangle a b اور f plus ایک پھر ہم یہ حصہ consider کر لیں گے یہ والا تو یہ مارے پاس کیا بنی ہے ایک rectangle بن گئے یہ کیا بن رہی ہے ایک rectangle بن رہی ہے تو ہم لکھیں گے area of rectangle area of rectangle plus پھر ہم یہ والا حصہ consider کریں گے تو یہ بھی کیا بان رہی ہے triangle بان رہی ہے تو ایک پھر ہم اس کا الگ سے نکال لیں گے تو یہاں پر بان رہی ہے کیا لکھیں گے area half پھر سے triangle triangle کون سی c e یا اس طرح کھار لکھئے c d e c d e اور rectangle کون سی ہے b c e f b c e f ٹھیک ہے b c e f تو ان دنوں کا ہم area نکال لیں گے ان ساب کو plus کریں گے تو ہمارے پاس total distance جو اس motorcycle اس نے travel کیا ہے وہ ہمارے پاس نکل آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے area کا formula one by two base into height plus area of triangle کے ہم کیا لکھیں گے simple length into width کار دیں plus c d اس area of triangle کے لئے ہم پھر سے لکھیں گے one by two base into height ok ہو گیا تو سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں اس کا base into height کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں base کتنی ہے 60 second height کتنی ہے 20 تو یہاں پر ہم لکھیں گے one by two 60 into 20 plus یہاں پر length 20 اور width کتنی ہے 30 plus 30 60 plus 30 90 ٹھیک اب 150 minus 60 کریں تو کیا 90 آتا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جو time گزرا ہے وہ 90 سیکنڈ ہے تو 90 into 20 کریں یہ 90 اور یہ 20 تو یہاں پر ہم کریں گے 20 into 90 plus one by two اس کا دیکھیں base کتنی ہے 180 minus 50 یعنی کہ 30 ہے height کتنی ہے height 20 ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک height کتنی ہے 20 ہے تو بس اس کو solve کریں کانے ختم اس کو جب solve کریں تو کیا آئے گا یہاں پر آئے 60 into 20 1200 1200 divided by 2 کتنا آرے 600 plus یہاں پر کتنا آئے گا 90 into 20 یہ تقریب یہ مارے پاس آئے 18 100 plus یہ کتنا آئے گا 30 into 20 600 600 divided by to 300 تو 300 تو total distance جو ہمارے پاس آئے گا s سے اس کو show کر دیں total distance جو ہمارے پاس آئے گا 18 plus 6 24 24 plus 3 27 تو یہ ہمارے پاس آرے گا 2700 میٹر یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 2.7 کلو میٹر تو اتنا distance covered کرے گا تو یہ initial acceleration آیا یہ final acceleration آیا اور اتنا distance وو motorcycle cover کرے گا یہاں سے یعنی 180 seconds میں تو یہ تھا ہمارا numerical number 2 next next numerical ہے numerical number 3 a proton moving with a speed of 1 into 10 to raise power 7 meter per second passes through a 0.02 centimeter thick sheet of paper and emerge with a speed of 2 into 10 to raise power 6 meter per second assuming uniform deceleration find retardation and time taken to pass through the paper اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس numerical میں کہا کیا گیا ہے بعد میں چلا proper steps کے ساتھ آپ کو numerical کرائیں گے کہتا ہے ایک thick sheet of paper ہے اور اس کی thickness کتنی ہے 0.02 centimeter ok ہو گیا اب اس میں سے ایک proton جو initial velocity پہ move کر رہا ہے کتنی ہے اس کی 1 into 10 to raise 7 meter per second ٹھیک ہے proton اس velocity پہ move سے گزرتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے تب جو اس کی velocity ہوتی ہے اس کو وی ایف کہیں گے اور وہ کتنی ہیں 2 into 10 to raise power 6 meter per second ہے اچھا پوچھا گیا گیا ہے پوچھا یہ گیا ہے کہ ظاہر ہے جب وہ proton اس thick sheet کے اندر سے گزرے گا اور یہ گزر کے باہر نکلے گا تو یہاں پر اس کی velocity کم ہو جائے گی اور جب کم ہو گی تو retardation exceration retarding exceration ایک اس exceration کی value پوچھے ہوئی ہے کہ وہ exceration کتنا ہوگا اور یاد رکھیں وہ exceration negative میں آئے گا کیوں کیونکہ velocity decrease ہو رہی ہے دوسری چیز پوچھے ہوئی ہے کہ time کتنا لگے گا اس proton کو اس thick sheet کے اندر سے pass ہونے میں time کتنا لگے گا تو سب سے پہلے اس کا data دیکھ لیتے کہ data اس میں کیا ہے initial velocity proton دی ہوئی 1 into 10 to 7 meter par second thickness of sheet 0.02 centimeter اس کو ہم show کریں گے اتنے distance میں move کرتا ہے proton 0.02 centimeter اور جب meter میں کریں گے تو divided by 100 کریں گے 0.02 into 10 to minus 2 meter آجے گا اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں 2 into 10 to raise power minus 4 meter کیوں 0.02 ہے تو point جب ادھر move کریں گے تو یہ کیا بنجے گا 0.02 یہ بانجے 2 into 10 to raise power minus 2 into 10 to minus 2 into 10 to minus 2 to 10 to minus 4 to 2 into 10 to raise power minus 4 meter بانجے گا final velocity 2 into 10 to raise power 6 meter per second بتائیں retardation acceleration and time how much is sheet pass to دیکھتی ہیں here we put third equation of motion solve this we will solve what was was equal to V F square minus V i square ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں values put دیں 2 اسی طرح A اسی طرح A کیونکہ ہم find کرنا ہے اور S یہاں پر کیا ہے S یہاں پر ہے 2 into 10 to raise power minus 4 is equal to V F square 2 into 10 to raise power 6 square minus initial velocity 1 into 10 to raise power square ٹھیک ہے جب اس کو ہم کھولیں تو یہ کتنا بانجے گا 2 2 are 4 into 10 to raise power 6 6 2 12 10 to raise power 12 minus 1 square 1 into 10 to raise 7 7 2 are 14 10 to raise power 14 آج OK ہو گیا اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں 4 into 10 to raise power 12 minus 1 into 10 to raise power 12 into 10 to raise power 2 اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے 10 to raise power 12 یہ آ رہا ہے 10 to raise power 12 یہ آ رہا ہے اس کو common لے لیں 10 to raise power 12 common آ گیا 4 minus اس طرح اور 10 to raise power 2 اس کو میں 100 لکھ سکتا ہوں 4 minus 100 ٹھیک ہے یہ simplification بغیر calculator کے solve کرنے کا یہ طریقہ میں آپ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے 10 to raise power 12 100 ہوتا ہے 4 بچ کیا minus 100 اور یہ ہم نے باہر نکال لیا تھا تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے 4 minus 100 minus 96 تو minus 96 into 10 to raise power 12 آ جائے گا اوکی ہو گیا اور یہاں پر کیا آ جائے گا 2 a into 2 into 10 to raise power minus 4 آ جائے اوکی ہو گیا اب اس کو میں solve کرنے لگا ہوں اس طرف اب کچھ بھی نہیں کرنا یہ ساری term اس کو ادھر نیچے divide کر دیں یا ایک اور کام کر دیں یہاں پر 2 باہر ہے 2 کو اس 2 سے multiply کر دیں تو یہ کیا بانجے گا تو یہ 2 ختم اور یہ کیا بانجے گا یہ 4 میں نے ادھر ہی کار دیں اس کو اس 2 کو اس 2 سے مڈھ 2 2 4 ہو جائے گا تو a 4 10 to raise power minus 4 ہو جائے a ہم refine کر na ہے to a is equal to minus 96 into 10 to raise power 12 divided by 4 into 10 to raise power minus 4 4 into 10 to raise power minus 4 10 to raise power power in separate solve so this means minus 96 by 4 multiply by 10 to raise power minus 4 up plus 4 to 10 to raise power 16 12 plus 4 16 is this numerical solve without calculator solve 4 1 4 2 8 4 4 4 4 16 is equal to minus 2 4 into 10 to raise power 16 10 minus 2 4 into 10 to raise power 17 this is retarding acceleration and this is negative this is retarding acceleration is lost decrease is negative now next time how to find find first equation motion you have put V F is equal to V I plus 80 why first equation motion because all values are so we find so V F minus V I is equal to 80 so this is equal to V F minus V I divided by A ok now we put it so values put what V F what value put to 2 into 10 to raise power 6 6 into 10 to raise power 6 we put minus 1 into 10 to raise power 7 ok divided by acceleration value how was minus 2.4 into 10 to raise power 17 ok now this solve to to this way over value if 2 into 10 to raise power 5 this 2 to 10 to raise 6 is 20 lakh this how much 1 into 10 to raise power 5 1 to 10 to raise 6 to 10 lakh 1 into 10 to raise 7 to 1 کروڑ بنے گا اوکی ہو گیا تو یہاں پر آپ کیا کریں گے ٹونٹی لیک مائنس ون کروڑ کتنا آیا بیس لاکھ مائنس ایک کروڑ مائنس اسی لاکھ تو آپ اس کو کلکھیں گے مائنس ایٹی وان ٹو ٹری فور فائی ایٹی لیک ڈیوائیڈ بائی مائنس ٹو پوائنٹ فور انٹو ٹین ٹو ریز پاور سیونٹین تو کیا میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں مائنس ایٹ انٹو ٹین ٹو ریز پاور سکس اوکی ہو گیا تو یہاں میں دیکھیں اس کو ٹین ٹو ریز پاور کو الگ سے سولف کر لیں تو آپ کے پاس کیا بنے گا ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو پوائنٹ فور ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو پوائنٹ فور ملٹی پلائے بائی پلاس سیمنٹین ہے اوپر جا کے مائنس سیمنٹین ہو جائے گا مائنس سیمنٹین پلاس سکس کتنا ہویا مائنس ایلیمن تو ٹین ٹو ریز پاور مائنس ایلیمن آ جائے گا صحیح ہے اب ایٹ کو نیگیٹیو ہے یہ دونے ایک سورے سے کٹ جائیں گے تو ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو پوائنٹ فور اس کو سیپرٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے ٹری پوائنٹ ٹری ٹری پوائنٹ ٹری ٹین ٹو ٹین ٹو ریز پاور مائنس ایلیون سیکنڈ یہ ہمارے پاس ٹائم آ گیا بغیر کیلکولیٹر ہے یوز کیے تو ایکسریشن ایٹارڈ ایکسریشن فائنڈ کرنا تھا اور ٹائم فائنڈ کرنا تھا جو اس کو لگا ہے اس ٹھیک شیٹ میں سے گزرنے میں تو یہ تھا ہمارا نومیریکل نمبر تھری اب ہم دیکھتے ہیں اپنا نومیریکل نمبر فور ٹو میسز ایم ون موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو one is equal to zero m2 کی initial velocity کیا ہے v2 is equal to zero اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو allow کرنا ہے کہ یہ move کریں یعنی سپرنگ کو release کر دینا ہے پہلے سپرنگ compressed form میں تھا نا اب سپرنگ کو release کر دینا آزاد کر دینا کہ جا جدن برزی جا ٹھیک ہے تو جب سپرنگ کو آپ آزاد کریں گے تو یہ دونوں میسے تو ظاہر سپرنگ کھلے گا اب جب سپرنگ open ہوگا تو یہ دونوں میسے ایسے opposite ایک دوسرے کے جائیں گے تو m1 اس طرف جائے گا m2 اس طرف جائے گا تو m1 کی velocity ہوگی v1- اب zero تو نہیں ہوگی اور اس کی جو final velocity m2 کی ہوگی وہ کی v2- اوکے ہو گیا اب ہم سے پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو final ان کی velocities ہیں v1- اور v2- ان کے magnitude کی ratio کتنی ہے یعنی v1- divided by v2- آپ نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے اوکے ہے تو اپوزیٹ ڈائریکشن میں جائے v1- اور v2- ان دوروں کے magnitude کی ratio کتنی ہے یہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو یہ کس طرح سے فائنڈ کریں گے ہمیں بتانا ہے لاف کنزوریشن آپ momentum کیا کہتا ہے کہ initial momentum is equal to final momentum یہی تو کہتا ہے تو initial momentum کتنا ہوتا ہے m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1- plus m2 v2- اوکے ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں v1 کیا ہے zero v2 کیا ہے zero تو یہ ساری term کیا ہو جائے گی initial momentum یہ ساری zero تو zero is equal to m1 v1- plus m2 v2- اوکے ہو گیا اب یہاں پر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے دیکھیں دونوں کی velocity's opposite ہے یہ same ہے مطلب opposite direction میں یہ same direction میں ہے دیکھیں v1- ادھر v2- ادھر یعنی دونوں velocity's کیا ہیں آپس میں opposite direction میں ہے دونوں message کی velocity's آپس میں opposite direction میں ہے تو آپ ایک کی velocity کے ساتھ negative کا sign لگا دیں کیوں دونوں opposite direction میں ہے تو اس کے ساتھ میں کیا لگا دوں گا negative کا sign لگا دوں گا ٹھیک ہے v1- کو negative کر دوں گا کیونکہ دونوں opposite direction میں ہے اب یہ والی اس طرف آگے کیا ہو جائے گی positive تو m1 v1- is equal to m2 v2- تو یہاں سے ہم اس کی velocity find کر سکتے ہیں کہ v1- ٹھیک ہے velocity کی magnitude کی ratio find کر سکتے ہیں over v2- is equal to m2 by m1 m2 ادھر یعنی دیگا m1 نیچے جائے کر divide ہو جائے گا v2- ادھر آکے divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کی نکلے گی ratio ٹھیک ہے اور یہی اس نے ہم سے پوچھا تھا تو یہ تھا ہمارا numerical number 4 next numerical and numerical number 5 an amoeba of mass 1 into 10 to raise power of minus 12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice دیکھیں سب سے پہلے amoeba کیا ہوتا ہے ویسے تو amoeba کے بارے میں total details سے آپ بائیو میں پڑھیں گے جو medical کے student ہیں وہاں پر دیکھیں گے کہ amoeba کیا ہوتا ہے اس میں seedopodia کیا ہوتا ہے اس میں ایکٹوپلازم کیا ہوتا ہے اس میں انڈوپلازم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آپ اس میں پڑھیں گے یہاں پر ہم physics کی ہاتھ تک رہتے ہوئے اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے تو amoeba کیا ہوتا ہے amoeba چھوٹا سا ارگنیزم ہوتا ہے جو water میں پایا جاتا ہے چھوٹا سا ارگنیزم ہوتا ہے جو کہ آنگ آنگ سے نظر بھی نہیں آتا مطلب naked eye سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے پھر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم ایک drop of water لیتے ہیں اس کو microscope کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو microscope سے ذریعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ amoeba نظر آتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ارگنیزم ہوتا ہے چھوٹا سا اور amoeba یہ ہمارے پاس اس کی shape کس طرح کی ہوتی ہے بھئی اس کی shape undefined ہے بے ڈنگی سی shape ہوتی ہے کوئی اس طرح کی بھی shape ہو سکتی ہے ایسے ایسے والی بھی shape ہو سکتی ہے تو میں نے اس کی کچھ ایسے shape بنا دی ایک close shape میں نے اس کی بنا دی اس کا موہ کدھر ہوتا ہے بھئی اس کا موہ شون کوئی نہیں ہوتا یہ ایک ارگنیزم ہے چھوٹا سا ایسے pact ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں amoeba اب amoeba کیا کرتا ہے amoeba کی یہ جو outer surface ہوتی ہے چھوٹا اس کو ہم کیا کہتے ہیں plasma membrane اب اس میں کیا ہوتا ہے continuous water ہے وہ اس کے اندر diffuse ہوتا ہے diffuse ہونے کے بعد کیا کرتا ہے یہاں پر ایک tiny orifice کا ذریعے سے یہاں سے ایک water کی ejection ہوتی ہے water کی ejection ہوتی ہے جس کی وجہ سے amoeba پر اس طرح force لگتی ہے اور وہ water میں move کرتا ہے اوکے ہو گیا تو یہی اس نے کہا ہوا ہے کہ an amoeba of mass one into ten to raise power minus 12 کلو گرام ٹھیک ہے اس کا mass کی طرف one into ten to raise minus 12 کلو گرام propel itself مطلب آپ نے آپ کو ایسے move آگے کراتا ہے through water پانی کے اندر by blowing a jet of water through a tiny orifice orifice مطلب سراخ چھوٹا سا hole ہم اس کو کہتے ہیں وہاں سے پانی کو باہر نکال کے آپ کو water میں propel کرواتا ہے مطلب آگے چلاتا ہے the amoeba ejects water with a speed of one into ten to raise power minus 4 meter per second کتنی speed سے water eject کرتا ہے one into ten to raise power minus 4 meter per second and at the rate of one into ten to raise power minus 3 کلو گرام per second اب یہاں پر دیکھیں unit کو دیکھیں kilogram per second kilogram per second kilogram unit کس کی ہوتی ہے mass کی second کس کی unit ہوتی ہے time کی تو یہ ہمارے پاس m by t کی value دی ہوئی ہے مطلب ایک سیکنڈ میں کتنے کلو گرام جو water ہے وہ eject کر رہا ہے اوکی ہو گیا تو m by t one into ten to raise power minus 13 کلو گرام پر سیکنڈ ٹھیک ہو گیا next end at the rate of one into ten to raise power minus 13 کلو گرام پر سیکنڈ اوکی ہو گیا assume that the water is being continuously replenished مطلب پانی جو ہے وہ continuously بڑھتا جا رہا ہے so that the mass of amoeba remains the same جس کی وجہ سے اس کا جو mass ہے وہ کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے ٹھیک ہے water is continuously being replenished جس کی وجہ سے یعنی replenished مطلب اس میں continues بڑھتا جا رہا ہے یہاں سے membrane سے diffuse ہوگی water اس کے اندر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا mass کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے مطلب اس کا mass کامیہ زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ideal case میں جتنا یہ diffuse اندر پہ water ہو رہا ہے اتنا ہی یہ eject کا رہا ہے تو پوچھا کیا گیا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے mass سیم رہتا ہے پوچھا کیا گیا ہے اگر صرف reaction force کے علاوہ اس پہ کوئی force نہیں ہے reaction force کون سی ejection of water ادر ہے reaction forces پہ اس طرف لگے گی جیسے گبارے میں سے وہاں نکلے تو وہاں نیچے جاتی ہے گبارے اوپر جاتے caused by the emerging jet what water would be the if there is no force on amoeba other than amoeba کا کتنا ہوگا یہ ہم سے پوچھا گیا ہے دوسری چیز ایک acceleration پوچھا گیا دوسری چیز پوچھے گیا if amoeba moves with constant velocity اگر یہ constant velocity سے move کرتا through water what is the force of surrounding water on the amoeba force of surrounding water amoeba پہ کتنی ہوگی یہ دو چیزیں ہم نے find کرنی ہے hope so کہ آپ یہ amoeba جو numerical ہے وہ آپ completely concept کے ساتھ سمجھ آگا ہوگا اب اس کو solve نہایت آسان numerical ہے solution میں تو دیکھیں اس کو solution یہاں پر solution کر لیتا ہے یہ solution اس کا force فائن کر نہیں اور force کا فرمولا m divided by v into sorry m divided by t into v m divided by t into v دیکھیں f is equal to kya hota m a a a a a a ki jagah me v by t leek s kata hon change in velocity with respect to time to b s w h hi ham ne kia hai to a m by t into v a v t m by t v ki value dhi hoi hai kitni hai one into ten to raise power minus 13 one into ten to raise power minus 13 kilogram into v ki value kitni dhi hai one into ten to raise power minus 4 to force is pere kitni lagge ghi one into ten to raise power minus 4 minus 13 kitna ho gaya minus 17 14 15 16 17 10 to raise power minus 17 newton yani itni force lagge ghi nahayat asan numerical ab acceleration nikal 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 f is equal to ma y y formula laga dhe to a is equal to f by m karne kitni one into ten to raise power minus 17 divided by divided by mass kitna hai one into ten to raise power minus 12 one into ten to raise power minus 12 or jab 12 ten to power minus 12 plus 12 plus 12 minus 17 kitna ho gya minus 5 to acceleration a y into ten to raise power minus 5 meter per second square or y 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 4 5 y y y y y تو یہ تھا ہمارا نمیریکل نمبر 5